اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وحی پربتو شالی اور تتو درشی ہے وہی ہے جس نے کتاب والے کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ بھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور ایمان والوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے اتحشک شاگرہن کرو اے دیکھنے والی آنکھ رکھنے والو لولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولہم فی الآخرة عذاب النار یدی اللہ نے ان کے لیے دیش نکالا نہ لکھ دیا ہوتا تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت کٹھور ہے تم لوگوں نے خجوروں کے جو پیڑ کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا یہ سب اللہ ہی کی انگیا سے تھا اور اللہ نے یہ انمتی اس لیے دی تاکہ اللنگھنکاریوں کو اپمانت اور رسوہ کرے فَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاقِ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی اور پلٹا دیئے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن کے لیے تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے پربط و پردان کر دیتا ہے اور اللہ کو ہر چیز پر سامرت ہی پرابط ہے فَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابِنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی اور پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور ناتے داروں اور آناتھوں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے بیچ چکر نہ کھاتا رہے جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ اللہ سے درو اللہ کا ٹھور سزا دینے والا ہے لِقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ اور وہ مال ان غریب گھر بار چھوڑنے والوں یعنی مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور سمپتیوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں یہ لوگ اللہ کا انگرہ اور اس کی پرسنتہ چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی سہائطہ پر کٹی بدھ رہتے ہیں یہی ستیوادی لوگ ہیں والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان گھر بار چھوڑ کر آنے والوں سے پہلے ہی ایمان لا کر گھر بار تیاغ کر کے آبسنے والے آواز یعنی دارالحجرت میں بسے ہوئے تھے یہ ان لوگوں سے پریم کرتے ہیں جو گھر بار چھوڑ کر ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی اپیکشا تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو پراتھ مکتہ دیتے ہیں چاہے اپنی جگہ خود محتاج ہوں باستوکتہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی سفلتہ پرابت کرنے والے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو ماف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بدویش نہ رکھ اے ہمارے رب تو اتنت کرنا میں اور دیاوان ہے تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے متھیا چار یعنی منافقت کی نیتی اپنائی ہے یہ اپنے کفر میں گرست کتاب والے بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے اور اگر تم سے یدھ کیا گیا تو ہم تمہاری سہائتہ کریں گے مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ بلکل جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے اور اگر ان سے یدھ کیا گیا تو یہ ان کی ہرگز سہائتہ نہ کریں گے اور اگر یہ ان کی سہائتہ کریں بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی سہائتہ نہ پائیں گے ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا ڈر ہے اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر یہ آپس کے ورود میں بڑے کٹھور ہیں تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں ان کی یہ دشا اس لیے ہے کہ یہ بدھیہین لوگ ہیں یہ انہیں لوگوں کے صدرشی ہیں جو ان سے تھوڑے ہی سمجھ پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کی مثال شیطان جیسی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ذمہ داری سے بری ہوں مجھے تو سارے جہان کے رب اللہ سے ڈر لگتا ہے پھر دونوں کا پرنام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نرک میں جائیں اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور پرتیک ویکتی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کو یقیناً تمہارے ان سب کرموں کی خبر ہے جو تم کرتے ہو لا تکونو کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولائکہم الفاسقون ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود ان کی اپنی آتما یعنی نفس بھلا دی یہی لوگ اللنگنکاری ہیں دوزخ میں جانے والے اور جنت یعنی سورگ میں جانے والے کبھی سمان نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے ہی باستو میں سفل ہیں اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے در سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لئے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر بچار کریں وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی پوج یعنی الہ نہیں ادرش اور پرکٹ ہر چیز کا جاننے والا وہی سروچ کرونا میں اور دیابان ہے وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ یعنی پوجہ نہیں وہ سمرات ہے بڑا ہی پوتر سروتہ سلامتی نشچنتتہ پردان کرنے والا نگہوان سب پر پربتو رکھنے والا اپنا آدیش بل پوروک لاغو کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا پاک ہے اللہ اس شرک یعنی بہدیو واد کے کرم سے جو لوگ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو سرشتی کی یوجنہ بنانے والا اور اس کو لاغو کرنے والا اور اس کے انسار روپ بنانے والا ہے اس کے لیے اتم نام ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح یعنی گنگان کر رہی ہے اور وہ پربتو شالی اور تتو درشی ہے